بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سب سے پہلے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں آئیکن بیل دمائیں تاکہ آپ کو نینے نوٹیفکیشن ملتے رہیں آج ہم آپ کو سویٹ پٹیٹو یعنی شکرکندی بنانے کا طریقہ بتائیں گے یہ میں نے جو ہے تقریباً ایک پاؤ ہے ویسے میں اس کے علاوہ بھی کر میں زیادہ بنانے لگیوں تو چٹنی جو ہے اسی حصہ آپ سے بناوں گے لیکن میں ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گے یہ دیکھیں شکر گھرکندی جو ہے میں نے ان کو کٹنگ کر لیا یہ کبھی بھی آپ اس کو چھوٹا چھوٹا ناں کاٹیں ذرا سا موٹا ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ ایسے پیسز میں موٹے پیسز کاٹ نیاں یہ میں نے ٹوماتر لیا ہے اس کو میں نے بھی چاہے وہ بھی کٹنگ کر لیا ہے یہ ساتھ کوکمبر ہے یہ ساتھ گرین چلی ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کا لیا یہ میں نے ریڈش یعنی مولی کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا لیکن یہ دیکھے گا اگر آپ کو بسانن تو ہم نایت کریں یہ آنین ہے یہ میں نے کیپیج اس کو میں نے قدو کش کر لیا تو یہ اس فارم میں آگئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک بول میں ڈال لی رہے ہیں اب میں آپ کو چٹنی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے تقریباً دو کپ جو ہے پانی کے لے لیے ہیں یہ ہاپ پاؤ جو ہے یہ میں نے عملی لی ہے ون ٹیبل سپون جو ہے سورخ میچ ہاف ٹیبل سپون جو میں نے نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے یہ ٹیبل سپون شگر کا لی ہے یہ گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون ہے کالی مینچ ہاف ٹیبل سپون ہے تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں چٹنی کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں یہ تقریباً ون کےجی کے لیے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں دکھائی ہیں لیکن میں ون کےجی بنا رہی ہوں اگر آپ اس سے تھوڑی بنا رہے ہیں تو آپ عملی کو بھی ہاف کر لیجئے گا ساتھ اسی طرح جو میچ نمک اور باقی چیزیں ان کو بھی ہاف ہاف کر لیجئے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں ان کو ایک بول میں منتقل کر دوں گی اور چٹنی بناتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں چٹنی بنانے کے لیے جو ہے اس میں میں نے دو کپ پانی کے بتائی تھے وہ میں نے اسی میں ڈال دیئے ہیں سورک میچ، نمک، گرم سالہ، بلیک پیپر جو میں نے بتائی تھے یہ سارے اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس کو چٹنی بھی اسی میں میں نے ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو بنانے لگی ہوں میں اسے آگ پہ رکھ دوں گی اور مسلسل ہم نے اس کو پکاتے جانے اور ساتھ ساتھ ہیلانا ہے یہ دیکھیں ایملی جو ہے میں نے جو چٹنی کے لیے ڈال دا تھا سارا کچھ یہ پانی جو ہے وائل ہو رہا ہے اب چینی کی جگہ شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے تقریباً اس کو نو سے دس منٹ یعنی کہ نو منٹ یا دس منٹ اس کو پکائیں جب یہ جو گاڑا ہونے لگے گاڑی چٹنی ہونے لگے تو پھر آپ نے اس کو نیچے اتان لے یہ دیکھیں جی اب ہماری چٹنی ایملی کی تھی جو وہ تیار ہو چکی ہے آپ اسے مزید گاڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن ڈال کے آپ چاڑ مسالہ چاڑ مسالہ جو ہے وہ ایڈ پہ آپ حض پہ ذائقہ اس میں شامل کریں گے میں نے چٹنی میں اس لیے نہیں ایڈ کیا کہ ایک تو نمک زیادہ ہو جاتا ہے دوسرا چاڑ مسالے کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا وائل کرتے ہوئے بعد میں ایڈ کریں یہ دیکھیں ہملی کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ ساتھ میں نے گرین چٹنی بھی بنائی ہے یہ میں نے کوریانڈر یعنی دھنیا لیا تھا اور ساتھ میں نے پودینہ جو ہے ان دونوں کے پتے جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا تھے اور ان میں ایک ہری میچ ڈالی تھی جو گالک کا میں نے ایک چھوٹا پیس ڈالا تھا جسے آپ ایک جویا کہتے ہیں اور اس میں دہی ایڈ کیا تھا ان کو گرینڈ کر لیا تھا یہ آپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی چٹنی جو ہے ان دونوں میں سے کون سی سوس آپ کو اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ سارا کچھ آپ ایڈ کر لیں جو ان سی سوس آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کر لیں انجوائے کریں اللہ حفیظ موسیقی 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 موسیقی